ہلو فرینڈ سیلیکٹیکل چنل میں آپ کا بہت بہت ساگت ہے دوستو آج میں آپ کو جو ہمارے گھروں میں فریج ہوتا ہے ڈی فریج ہوتا ہے جو اس میں چوکنگ کی کئی بار ذکر آتی ہے کئی بار آپ نے یہ سنا ہوگا ساب جو سسٹم ہے جو چوک ہو گیا ہے اس میں چوکنگ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے سب سے بڑی بات سسٹم چوک ہوتا ہے وہ تو ہم کو سمجھ ماتا ہے بھی اس میں کلنگ نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے دو تین ایسے کارن ہوتے ہیں جس سے آپ پہچھان سکتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ہم انڈرٹ پرسنٹ ہم شیور ہو جاتے ہیں ہاں سسٹم جو چوک ہو جاتا تو اسی کے بارے میں آپ کو کچھ پوائنٹ دینے والا ہوں کہ سسٹم کو چوک ہونے سے ہم کیسے پہچانے کہ سسٹم جو چوک ہو جاتا اور ایک اور خاص دوستو بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جب بھی ہم جب فریج میں یا کسی میں بھی سسٹم ہم جب گیس بڑھتے ہیں ہمارا جو ہم پریشر جو دس کا یا آٹ کا یا سات کا پریشر دیتے ہیں تو پریشر دیتے ہیں ہم کئی بار ہم چیک کرتے تو اس میں بھی کئی بار جو کارٹا جو ہمارا سسٹم کا کارٹا ہوتا ہے دوستو یہ جو ہے کئی بار دس یا پانچ پہ ہونے کے باؤجوری کئی بار جو ہے گیس بڑھتے رہتا ہوں جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں جو کیا یہ جو ہے چوک کیا ہوتا ہے کیسے اس کو ایڈینٹیفائی کریں اور کیسے اس کو سول کریں تو آئیے لاش تک بنیری ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے جس سے آپ کو اچھے سمجھ مات سکے ساب جوکنگ یہ کیا ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل دوستو میں آپ کو باتاتا ہوں جیسے ہی ہم سسٹم کو چالو کرتے ہیں جیسے ہی ہم سسٹم کو چالو کرتے ہیں اور ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہاں سب کچھ پروپر طریقے سے جو ہے کام کر رہا ہے سب کچھ پروپر طریقے سے کام کر رہا ہے تو ہمارا سسٹم تو چالو ہے لیکن کولنگ نہیں ہونا ایک الگ بات ہے کولنگ نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھتے ہیں سر جو ہے سسٹم جو ہے چوک ہو چکا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دو تین باتیں بتانے والا ہوں سب سے پہلے دوستو ایک تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو ہمارا سسٹم کے اندر جو برف ہوتا ہے وہ پانی بن جاتا ہے یا بلکل بھی کولنگ نہیں آتی جس کا میں آپ کو اس کے برف کریں اس کے فریجر کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کھول کے اندر بلکل بھی کولنگ نہیں آرہی ہے دیکھیں دوستو اس کے اندر بلکل بھی کہیں تھے بھی کچھ برف کیا کچھ نامنشا نظر نہیں آنا لیکن پھر بھی ہمارا جو کمپریسر ہے چل رہا ہے اور اس میں دیکھو ایم بیر بھی برابر لے رہا ہے اس میں کچھ بھی طرح کہ کوئی بھی کولنگ نہیں آرہا ہے سب سے پہلا کاران تو ہی ہے دوستو اس کے اندر کولنگ آنا بلکل بن جائیں گے سسٹم چلے گا لیکن کولنگ بلکل بھی نہیں آئے گی سب سے پہلا کاران تو چوک ہونے کہ ہی ہے دوسرا کاران دوستو یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری جو ہائی پریشر کی جو لین ہوتی ہے جس کو ہم ڈسچارج لین بولتے ہیں یہ ہمارا جو ہائی پریشر کی جو لین اور ڈسچارج لین جس کو ہم بولتے ہیں یہ کچھ دیر گرم ہوگی کچھ دیر گرم نہیں ہوگی جو ہمارا کنڈنسر ہے وہ بلکل تھنڈ ہو جائے گا دوسرا کاران ہمارا کیا ہوا ہے جو کنڈنسر ہے بلکل بھی تھنڈا ہو جائے گا اور کبھی گرم ہوگا کبھی نہیں گرم ہوگا اور یہ جو ڈسچارج لین یا پریشر لین جس کو بولتے ہیں وہ ہے آدھی تھنڈی ہوگی اور آدھی گرم ہوگی مطلب یہاں موہ پر تو تھوڑی گرم ہو جائے گے لیکن آگے جا کے وہ تھنڈی ہو جائے دوسرا کاران ہمارا دوستو یہ ہوا اسی طرح میں آپ کو ایک سی جو بتاتا ہوں یہ جو ہماری کیپلری ہوتی ہے جو ہر تو یہ ڈرائر اور کیپلری یہ بھی بہت تھنڈے ہو جائیں گے اس میں بھی بلکل بھی گرمارٹ یا نم نمی جیسی گرم مارٹ بھی محسوس نہیں ہوگی اس کے قاران بھی ہم سمجھتے ہیں ہمارا سسٹم جو ہے چوک ہو گیا ہے اور جو ہوتی بعد دوسرا ہمارا جو لو پریشر ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت تھنڈا ہو جائے گا لیکن وہ بھی گرم ہونا محسوس ہوتا پرتیت ہوگا یہ بیسیگر دین چار کاران ہوتے ہیں چوک ہونے کا وہ سب سے لاشٹ پوائنٹ بہت امپورنٹ میں آپ کو بات بتانے والا چوکیں گا وہ آپ کو دیکھتا ہی سمجھ مان جائے گا اور آپ بھی اس بات کو اگری ہوں گا اور یہ بولیں کہ ہاں صاحب یہ آپ نے پوائنٹ ایک دم بلکل اچھا اور ایک دم فرفیکٹ پوائنٹ بتایا ہے وہ ہی میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو سب سے پہلا آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر یہ آپ کی جو ہماری جارجنگ لائن ہوتی ہے اس کو آپ کو کھولنا ہے یہ جو آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں دوستو چوکیں گا یہ آپ کو ایک ساتھ اتیس طرح سے بات کوئی نہیں بتانے والا ہے میں آپ کو سارے چیزیں ایک ساتھ کلیر کر دینے والا ہوں چوکیں گیا ہوتا ہے ٹھیک دوستو تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا سیسن پسند آیا تو آپ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اس کے علاوہ بھی کچھ چیز کر دیئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سر مجھے یہ چیز سیکھنے یہ مجھ میں ہی کمی ہے یا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا میرا سیسٹم کام نہیں کر رہا کوئی بھی طرح ہے آپ مجھے کمنٹ سیکسن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا آپ کا solution کرنے کے آپ کو اس چیز کے بارے میں بتانے ہم نے اور بھی بہت طرح سے ویڈیو اپ لوڈ کی ہے آپ لائک میں جا کروں گا تو ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو چوتھتا اور فائنل جو اس کا جو کارن بتانے والا ہوں وہ یہ ہے دوستو آپ کو یہاں پر آپ کو جو کھولنا ہے اس کی جگہ آپ کو جو یہ میٹر ہوتا ہے یہ میٹر جو ہے اپ کو جو اس کے اندر لگا دینے کے بعد دوستو آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ جو کانٹا ہے یہ جو ہمارا جو کانٹا ہے آپ کو دوستوں در نظرہوں کو 0 سے نیچے چلا گیا ہے ہمارا کاٹا ہے ہمارا سیٹم دیکھوں اپی لے رہا ہے چال ہوں ہے ٹھیک ہے دوستو اور ہمارا جو سوئی ہے جو نیچے مائنس کیا اور چلا گیا اس کا مطلب بھی دوستو چوکنگ ہوتا ہے دی ہاں دوستو آپ اس بات کو پیٹ لیں یا یاد کر لیں یا کہیں رکھ پر رکھ لیں اس کا مطلب بھی چوکنگ ہی ہوتا ہے جب ہمارا سسٹم چل رہا ہو جب یہ اس طرح کی کوئی دکت آتی ہے یا جب آپ تو اس طرح کا جو بھی کنڈیشن آتے ہیں اس کو چوکنگ سمجھا تھا اس کو چوکنگ بولا جاتا ہے اب میں آپ کو ایک داستو اور برادو جو میں نے آپ کو صوروں میں ایک بات بولی تھی کہ کئی بار ہوتا ہے جب ہم فریز کے اندر جو نئی گیس بڑھتے ہیں نیا ڈرائر لگاتے ہیں کیاپلر بھی نہیں لگاتے ہیں فریجر بھی نئے لگتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارا سسٹم چوک ہوتا ہے وہ گیس بنے کے بعد بھی ہمارا جو سوئی جو کانٹیک نچے کیا اور چلاتا ہے اسی کا قرآن دوستو یہ ہی ہے وہ چوکنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو وہی قرآن ہے جس آپ کا سسٹم چوک ہو رہا ہے نیا ڈرائر لگنے کے بعد بھی آپ کا سسٹم چوک ہوتا ہے ٹھیک دوستو آپ کو یہ چیز سمجھ بھائی ہے وہ کی چوکنگ کیا ہوتی ہے آپ کو سیشن پسند آیا ہوگا تو لاش تک بنے لہنے کے بہت بہت گھنیا ہوا دوستو